بڑی خبر کولکتہ سے کولکتہ کے ریپ مرڈا کیس سے جڑی ہوئی ہے ہم جانکارے آپ کو بتا دے کہ سی بی آئی کی ٹیم کولکتہ کے پریسیڈنسی جیل پہنچی ہے جہاں پر مزم سنجے روئی بند ہے سی بی آئی کی ٹیم سنجے روئی کا پولیگرافی ٹیسٹ کر رہی ہے بتا دے کہ کورٹ سے اجازت ملنے کے بعد پولیگرافی ٹیسٹ کر آیا جا رہا ہے سندیب خورش و پرنسپل ہیں ان کا بھی پولیگرافی ٹیسٹ کر آیا گیا ہے کئی انٹرنز ڈاکٹرز کا بھی پولیگرافی ٹیسٹ ہو گیا اور اب جو اہم مزم اس معاملے میں ہے سنجے روئی جو جیل میں بند ہے اس کا پولیگرافی ٹیسٹ کرانے کے لئے سی بی آئی کی ٹیم پہنچی ہے تصویریں سامنے آئی کولکتہ کے ریپ مرڈا کیس سے جڑی ہوئی ہے ہم جانکاری اس وقت آپ تک پہنچا رہے ہیں سی بی آئی کی ٹیم کولکتہ کے پریسیڈنسی جیل پہنچی ہے جہاں پر مزم سنجے روئی اس وقت بند ہے سی بی آئی کی ٹیم یہاں پر پولیگرافی ٹیسٹ کر رہی ہے اس سے پہلے سائیکلوجیکل ٹیسٹ بھی سنجے روئی کا کیا آ گیا تھا اور اب سنجے روئی کا پولیگرافی ٹیسٹ کرنے کے لئے سی بی آئی کی ٹیم جیل میں پہنچی ہے پولیگرافی ٹیسٹ کی اجازت پہلے کوٹ سے لی گئی تھی کوٹ نے اس کی اجازت دی اور سنجر آئی کا پولیگرافی ٹیسٹ اب کرایا جا رہا ہے جو تمام گواہ اس معاملے میں ہے سندیب گوشت رہا ہے پرنسپل ہویا پھر جو انٹرن ڈاکٹرز ہیں ان کا پولیگرافی ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے اور آگے مستقبل میں ساتھ پٹھا کر بھی بات چیت یا سوال جواب جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں کیونکہ سی بی آئی تہہ تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہی ہے ہر پہلو پر اس وقت سی بی آئی کی نظر ہے اور اسی سمٹ میں سی بی آئی کی ٹیم سنجر آئی کا پولیگرافی ٹیسٹ کرنے کے لیے فلحال پریسیڈنسی جیل پہنچی ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت آپ تک پہنچا رہے ہیں کالکتہ کے ریپ مرڈا کیس سے جڑی ہوئی سی بی آئی کی ٹیم کالکتہ کے پریسیڈنسی جیل پہنچی ہے جہاں پر ملزم سنجر آئی بند ہے سی بی آئی کی ٹیم سنجر آئی کا پولیگرافی ٹیسٹ کرے گی کالکتہ ہائی کوٹ سے اس کی اجازت پہلے لی گئی سی بی آئی کے ذریعے اور سی بی آئی تہہ تک پہنچنے کے لیے اب لگتار تیزی براتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے